امران خان صاحب اور ان کی اعلیہ اشرا عمران کی عدد اور نکاح کے کیس میں آج ان کی اپیلز فکس تھی مگر ان اپیلز میں آج ایک دفعہ پھر سماعت نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ خاون مانکہ صاحب کے وکیل نے آج ایک درخواست دائر کی ہے کہ محرم حرام کے اترام میں وہ دس دن کام نہیں کر سکتے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈائریکشن کیس ہے اس کیس میں پہلے ہی شاروخر جمن صاحب کے آگے تین مہینے اپیل آرگی ہوتی رہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن صاحب نے بڑا کلیر کٹ اور سخت آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ اس کیس کی دیس دن کے اندر اپیل کی سماعت مکمل کی جائے تو جب سماعت بالکل فیصلے کے قریب آ رہی ہے جج محمد افضل مجوکہ جو نئے جج صاحب ہیں جن کے پاس دوسری دفعہ اپیل آرگی ہونے جا رہی ہے تو آج خاور پانکہ صاحب کے وکیل نے دس دن کی التوا کی درخواست داہر کی ہے جس کی ہم نے بھرپور مخالفت کی ہے جس پہ جج صاحب نے اپنا آرڈر میں کلیر کیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرے گی تو یہ ایکسٹینشن ملے گی ادروائز یہ فیصلہ اپنے مقررہ ٹائم پر پرسوں فیصلہ دلائل مکمل ہونے کے بعد سنایا جائے گا سو اس سے پہلے کبھی بھی دس دنوں کے لیے کسی وکیل نے ملتوا کی درخواست نہیں کی کسی نے ملک سے باہر جانا ہو تو افکورس ایڈجرن ہوتا ہے کسی نے زیارتوں پہ جانا ہو تو ایڈجرن ہوتا ہے اگر کوئی ملک کے اندر ہی موجود ہو اور ایڈجرنمنٹ کی درخواست مانگی اور وہ بھی دس دنوں کے لیے کسی ایسے ڈائریکشن کیس میں جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو جس میں آلیڈی ٹرائل کورٹ نے بھی ایک شیڈول پاس کیا ہوا ہے کہ اس شیڈول کے تحت اپیل ہوگی اور جب ایک معاملہ اور ایک اپیل سب جوڈس ہو جب وہ سنی جا رہی ہو اور اس کے درمیان میں مکیل صاحب نے اس سیشن جج صاحب سے ایک بڑی جنرل سی ایڈجرنمنٹ کہ میں محرم کے اترام میں دس دن کام نہیں کرنا چاہتا کیس صرف تب جنرل ایڈجرنمنٹ گرانٹ ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی فکسڈ بائی کوٹ کیس نہ ہو کوئی ڈیریکشن کیس نہ ہو اور پارٹ ہرڈ کیس نہ ہو سو یہ پارٹ ہرڈ کیس بھی ہے یہ ڈیریکشن بائی ہائی کوٹ بھی ہے اور جج صاحب نے خود بھی اپنا ایک شیڈول اناؤنس کیا ہوا ہے سو وانس اگین لگ یہی رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سرکار میدان سے بھاگتی بھی نظر آ رہی ہے اپنی اپیل سے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سے ہر کسی کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں ہر کوئی اپنی انگیجمنٹس کو ایک سائٹ پر اکیس سب سے پہلے ایس لوئر ہماری پروفیشنل ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ہم سر انجام کرنے دینے آتے ہیں عدالتوں میں تو اب معاملہ کل صبح کے لیے ایڈجرن ہوا ہے جج صاحب نے کلیر کیا ہے کہ اگر ان کو اسلام آباد ہائی کوٹ سے کوئی ڈیریکشن آتی ہے ایڈجرنمنٹ کو انٹرٹین کرنے کی تو صرف اس صورت میں یہ کیس ایڈجرن ہوگا ورنہ فیصلہ سنائے جائے دیکھیں این موقع پہ درخواست دینے کی صرف ایک ہی اس کا انفرنس ہوتا ہے کہ کیس کب زور ہے کیس بریت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کی اوپر تمام مقدمیں ختم ہو رہے ہیں آپ میں تو اس کا صرف ایک ہی انگل لوں گا کہ اگر عدت اور نکاح میں فوری فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ ٹائم لائن میں آ جانا تھا تو اس کے بعد عمران خان صاحب اور مشرہ عمران کو جیل میں رکھنے کی اور کوئی جواز جسٹیفیکیشن نہیں بنتا آپ سوال پوچھیں سلمان صدر صاحب اگر التوابی جو درخواست ہے منظور تربی لی جاتی ہے لیٹ سپورت تو مزید کتنہ لنگر آن کی اجازت بل آخر فیصلہ تو آنا ہے سائفر کیس بھی آپ کو معلوم ہے تین مہینے آرگی ہوا یہ کیس بھی بدقسمتی سے تین مہینے شارو کرجمن صاحب کے پاس آرگی ہوا ایک نئے جج صاحب کے پاس آیا ایک مہینے کا ٹائم لائن تھا آج وہ ختم ہونے کو آیا ہے تو آج دس دنوں کا محرم کے اطراب محرم کے اطراب میں عدالتیں بند ہوتی ہیں نو اور دس محرم کو کام نہیں ہوتا یہ ہمیشہ سے پاکستان کی عدالتوں کا یہی ٹرنڈ رائے اوورال پورے ملک میں چھوٹی ہوتی ہے